السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ آج دیں گے آپ کو ریسپی زبردستی حریص مہنانے کی حریص ایک ارابک ڈش ہے میڈل اسٹرن ڈش ہے اور جیسے رمضان میں سریت کھا جاتا ہے ویسے ہی حریص جونسہ ہے وہ ہر گھر میں بنتا ہے ارابک گھر میں بنتا ہے اور لوگ جونسے ہیں اس کو ڈسٹیبیوٹ بھی کرتے ہیں افتاری کے طور کے اوپر بہت ہی صحت مند ہے بہت ہی طاقتور چیز ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے بہت مشکل نہیں ہے بلکل آسان سی اس کی ریسپی ہے زودہزم ہے اور طاقت کا خزانہ ہے ٹھیک ہے تو چلیے آئیے آپ کو دیتے ہیں ریسپی اس کی تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے تقریبا 700 گرامز ہمارا میٹ ہے آپ چکن سے بھی بھنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ڈیڑھ کپے قریب گندم ٹھیک ہے یہ وہ پولش ہوئی ہوئی گندم ہے اسے حبل حریز کہا جاتا ہے اسے میں نے جونسا وہ اوور نائٹ سوک کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ اتنی تقریبا گل چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ہاتھ لگایا اور یہ یوں ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کو ہم حبل حریز کہتے ہیں اور یہ ہماری گندم ہے کہ آپ جو سے بھی بھنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ دیسی گندم ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ ڈیڑھ کپ جو ان سے اوور نائٹ سوک کر دیں اس کے ساتھ بھنائے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا پیکٹ بھی دکھا دیتی ہوں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حبل حریز کے نام سے ملتا ہے ویٹ ہی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا پولش ہے جیسے ہمارے گھر میں گندم ہوتی ہے جو ہم آٹا پسوانے کے لیے لیتے ہیں وہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس دیسی گندم ہے اسے بس پکنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور اس کا اتنا ریشہ جونس ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس دیسی گندم ہے تو پھر آپ نے جو استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریسپی جو کے ساتھ بھی بھنتی ہے اور گندم کے ساتھ بھی بھنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لیا ڈیڑھ کپ اور اس کو اوور نائٹ سوک کر دیا ٹھیک ہے باقی بس اس کے اندر دو تین ہی انگریڈینڈ ڈلتے ہیں زیادہ نہیں ایک ٹیبل سپون جائے گا بیچ میں نمک اور اثنٹک ریسپی میں ایک جاتی ہے سینیمن سٹک ایک جائے گا جناب جی ہمارے پاس بلاک کارڈیموم اور آٹھ سے دس ہمارے پاس جائیں گے پیپر کونز ٹھیک ہے یعنی آپ بلاک پیپر آپ لے لیجیے لیکن میں ہمارے گھر کے ٹیسٹ کے مطابق یہ نہیں ڈالوں گی اور اس کے جگہ کے اوپر ون ٹیبل سپون ہوم میٹ گرہ مسالہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ فرس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں تو آپ نے ہوم میٹ گرہ مسالہ نہیں ڈالیں آپ نے بس نمک ایک سینیمن سٹک ایک موٹی لائچی اور آٹھ سے دس آپ نے بلاک پیپر لینے ہیں ٹھیک ہے بٹ میں اپنی ریسپی میں یہ یوز کروں گی ٹھیک ہے تو چلکے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بھنانا بہت ہی 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 ہے لیٹس گٹ سٹارٹڈ جی تو پریشور کر کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ہمارا 700 گرامز مٹن آپ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں بیچ میں جائے گا ہماری سوکڈ گندم ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دی اوورنائٹ سوک کیا اوورنائٹ سوک کرنے سے آپ کا بہت اچھا بھنے گا ٹھیک ہے اور جو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈیڑھ کپ اوورنائٹ سوک کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہوم میڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی جگہ کے اوپر اگر سینیمن سکھ موٹی الائچی اور پیپر کون یوز کرنے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سالٹ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے سالٹ ہم نے بات میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھئے اتنا پانی ڈالیں گے تقریبن چھ گلاس میں بولنگ ووٹر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اتنا پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے جو کہ یہ دیکھئے ایک انچس سے اوپر ہو ہمارا جو سارا مکسچر ہے اس سے ایک انچ اوپر ہو تقریبن گلاسز میں یہ سکس گلاسز کے قریب پانی ہوگا اب اسے ہم نے پریشنل کھونے دینا ہے ففٹین ٹو ٹو ٹونٹی منٹس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر کیونکہ ہم اناج بوائل کر رہے ہیں میں نے آئل لگا دیا ہے اس کے اوپر بھی سارا ٹھیک ہے اور یہ سارے سائیڈز کے اوپر بھی تاکہ وہ جو اناج باہر آکے پھٹتا ہے نا وہ نہیں ہو ٹھیک ہے تو پندرہ سے بیس منٹ آپ نے ان کو گلانا ہے پہلے جب پریشر سٹارٹ ہوگا تب تک آپ نے اپنا چولہ بلکل ہائی پہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے ہی اس کے اندر پریشر کی آواز آنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اس کا فلیم لو ٹو میڈیم کر دینا ہے فل ہائی پہ نہیں کرنا لو ٹو میڈیم پہ کر کے اسے آپ نے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے تھے جب ایک ویسل آئی پھر ہم نے اسے پریشر سٹارٹ ہوا تو ہم نے اس کا فلیم بلکل لو ٹو میڈیم کر دیا تھا اور تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں نے آپ کو بیس منٹ بتایا تھے لیکن پچیس سے تیس منٹ میں نے اس کو جونسا وہ ویٹ دیا ہے اس کے بعد ہم جو اس کے اندر سے یہ ہماری بوٹیاں ہیں وہ لیدہ کر دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں گوشت ایسے ٹوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ان کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے ہڈیاں لیدہ کر لینا ہے اور گوشت ہونسا ہے وہ لیدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری گندم بہت اچھے سے گل چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر سے ہڈیاں لیدہ کریں گے گوشت لیدہ کریں گے پھر آپ کو نیکس پروسیجر بتاتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن اس کا جو مٹن ہے وہ لیدہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا ماش بھی کر دیا اور جو ہماری گندم ہے وہ لیدہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے ون ٹی بل سپون کے قریب سالٹ ٹھیک ہے سالٹ بیچ میں آٹ کرنے کے بعد اب ہم لیں گے ہمارا ہینڈ بلینڈر ٹھیک ہے اور اس کو پہلے کے پاس ہم اس میں چلا دیں گے ٹھیک ہے اس سے کہہ کہ آپ کی مکسنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی یہ جو ویسک والا کام ہے یہ ایزی میتھڈ ہے کے علاوہ آپ ہینڈ بلینڈر جونسہ وہ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا موٹا موٹا کر کے آپ اسے کوٹنے تھوڑا تھوڑا موٹا رہنے دیں تھوڑا تھوڑا اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں اور تیسرا پروسیجر کیا ہے جو آپ کا جو ہوتا ہے جس سے آپ لسی کو جونسہ وہ بھناتے ہیں پنجابی میں گھوٹنا کہتے ہیں جس سے ہم حلیم جونسی اپنی گھوٹتے ہیں وہ اپنے اچھی طرح سے مار کے اس کے ریشے الائدہ کر لینے اب میں بیچ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا بٹر آپ چاہیں تو دیسی گھی ایڈ کیجئے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے سے اچھے سے ذرا ملا لوں گی اور یہ دیکھئے کتنا زبردست سا ریشہ اس کا ہو گیا ہے ریڈی میں بھی آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دیکھئے دیکھئے ذرا ایسی کنسسٹنسی چیک کیجئے اس کا ریشہ چیک کیجئے زبردست آپ کی کہلیں ہیلڈی حلیم جونسی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو بس اسے نہ اور کوئی بھوننا ہے نہ کوئی اور مسالے بیچ میں ایڈ کرنے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا اسے جونس ہے وہ مزید جونس ہے اگر آپ کو یہ گندم کا دانا اور کم کرنا ہے تو آپ اسے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ایسے کر کے گھوٹ لیں اس سے بھی بہت اچھے سے جو تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے وہ نکل جائے گی گندم کے ریشہ تھوڑا وہ مزید باریک کرنے کے لئے میں نے تھوڑا تھوڑا اوپر والی لیئر کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ یا ہینڈ چوپر کے ساتھ اچھی طرح سے جونسا وہ بلینڈ کر لیا ہے بہت زیادہ نہیں بلینڈ کرنا تھوڑا تھوڑا ریشہ رہنا چاہے گے اور تھوڑا تھوڑا جونسا وہ دانا نظر آنا چاہے گے تو بس آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے اور ہماری ہریس ریڈی ہے سرونگ کے لئے تو یہ دیکھیں پیارے دوستو تیار ہو گیا ہے ہمارا ہریس بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے ہریس اور سرید یہ دو ایسی میڈل اسٹن ڈشز ہیں جو ہر ارابک گھر کے اندر بھنتی ہی بھنتی ہے اور یہ ہماری بوڈی کے لئے بہت اچھی ہے رمضان میں تو مست بھنتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ایزی ہے بڑوں بچوں سب کو پسند آنے والی چیز ہے اگر آپ کے پاس دیسی گندم ہی ہے اور آپ کو جو بھی نہیں مل رہے تو پھر آپ جو ہوتا ہے ہمارا گندم کا دلیا یعنی جو بروکن ویٹ ہوتا ہے جسے ہم کریکٹ ویٹ بھی بولتے ہیں وہ آپ لے لیں اور ان کو آپ ڈیڑھ کپ کو اوور نائٹ پانی میں سوک کر دیں گے تو اس سے آپ کا جو ہریس ہے وہ بہت اچھا بنے گا بجائے اس کے کہ آپ دیسی گندم یوز کریں دیسی گندم یوز کرنے سے ہریس آپ کا بن جائے گا لیکن آپ کو بہت مشکل ہوگی اسے گھوٹنے میں اور بہت مشکل ہوگی اسے بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لے گا بنانے میں تو پھر جیسے حلیم سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت مشکل ڈش ایسے کیسے بنائیں تو ہریس سے بھی ڈر لگ جائے گا تو ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ گندم کا دلیا استعمال کیجئے یا آپ جو استعمال کیجئے ٹھیک ہے اور جو لوگ میڈل ایسٹن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ گھر میں ہریس بنانا چاہتے ہیں وہ حبل ہریس کے نام سے جو پیکٹس آتے ہیں برایا کمپنی کا بھی آتا ہے اور دوسرے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی دکھایا ہے بس وہ یوز کیجئے انشاءاللہ بہت اچھا ہریس آپ کا تیار ہوگا ویڈیو لنگ بھی ہو جاتی ہے ساری آپ کو بتانی ہوتی ہیں تو اپنا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مال میں اولاد میں زندگی میں برکت اور خوشیاں اتا کریں مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ نہ رکھے خیال دعاوں میں یاد ملتے ہیں کتی اور ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈو لائک شیئر اور سبسکراب می چینل